اسلام علیکم ویلکم سایم آسکونر آج تو میری آواز بھی نہیں کری میں تبیت خراب ہوئی ہوئی ہے آج ہم لوگ جا رہے ہیں لیلہ کی طرف اور لیلہ کے گاؤں میں ایک میلہ ہے اور اس نے کہا کہ چلے میلے کہ بھی آپ کو سیر کروا ہوں ساتھ میں ہم سب فرنڈز کی افتاری کروای تو میری آواز بیٹھ چکی ہے کیونکہ میں تبیت خراب ہوئی ہے تو میرے ساتھ جا رہا کمیل آج کی تیاری جو میں آپ کو دکھا نہیں سکی اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے بس جتنا ٹائم بل نہیں سکا کہ میں آپ کو دکھا دوں آپ سنہ یا شاید لیلہ کے ولوگ میں میری تیاریاں آپ کو نظر آ دیں ابھی تبارہ ایسے ہم جا رہے ہیں میں سنہ کو لوں گی اور اس کے بعد ہم لیلہ کے گاؤں میں جائیں گے دیکھیں کچھ capture کرسے تو آپ کے لئے کروں گا کہ رش ہوگا اور باز کا رش میں انسان ویڈیوز نہیں بھی بنا سکتا تو چلے ملتے ہیں سنہ سے آپ کو لیتی ہوں پھر گاؤں میں ملاقات ہوتی ہیں یہ میرے ساتھ کمیل جاور اور اسلام انکل ہمیشہ کی طرح کمیل جائے گا اور اس کے علاوہ جی میں نے لیلہ کے لئے لیے گلاس میں نے کہا کےک اور بسکٹس اگر آج اتنی اس کے طرح سمجھیں رش ہوگا ان چیزوں کا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کےک اور بسکٹس اگر ایسی چیزیں میں نے کہا میں اس کے لئے گلاس لے جاتی ہوں تو ہمارا آپ کو جیسے پتا ہے چینل ہے تو چینل کے ساتھ پھر ہمی کروکری بھی سوٹ کرتی ہیں اگر ہم کروکری ایسی ریلیٹیڈ کچھ چیزیں میں کونسا لے جا رہی ہوں آج میرا بیٹی نے مجھے برث ڈے پہ دیا تھا تو مجھے اپنے سوٹ کے ساتھ شال اور اس کے ساتھ تو یہ جی بیگ میں لے جا رہی ہوں میری بیٹی نے مجھے میری برث ڈے پہ دیا تو مجھے کہتے ہیں اب بیٹی نے مجھے بیٹی کوئی آنا جانا ہو کوئی تو پھیر ہی بیٹی رف ایسے بیٹی نے مجھے یہ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری شیپ ہے تو کومیل اپنا بار ساتھ لے جا رہا ہے تاکہ وہاں بورنا ہو حالا حسین بھی ہوگا کومیل اپنے شوپنگ کراؤں تو بس یہ پہنچنے والے ہی آتے تو یہ منکا کو بیٹی شیئر کروں آئیے جناب ہی اللہ مجھے ہمیشہ باری جیزیں پکڑاتی ہو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بس آج نہیں ٹھیک بس ہم بھی آج نہیں ٹھیک ہم جب ساری تیار ہوگی ہم بالسٹریٹ کرنے لگے ہمارے بھیڑا مو بن گیا مو چنگا لگے مروہ بڑا ہمارے بڑا بڑا چلی کبھی ہی اسے ہوئی چکرہ اللہ آگی چار والسر تیزہا نفتا MA اسے بہتر پہتہ ہمارے بڑا 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 ہمارے بڑا بڑا چلی کانا بہتر چیتے ہیں میرے بچے بھی کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا تو ہماری تیاری کچھ بھی نی ہے اور سایما نے کیا پہنا ہوئی ہے کرنڈی کا سفائر کا سوٹ آئی اس نے میرے ساتھ ہی لیا تھا یاد ہے آپ کو؟ مجھے نہیں وہ لگ رہا تھا تو آپ گاری تھی نہیں اچھا ہے مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا مجھے لیا جا اچھا لگ رہا تھا آپ نے لیا اچھا لیا میں نے پہن بھی لیا یہ دیکھیں یہ ساتھ ہماری کون ساہما آپ نے میرے پرس نہیں دیکھ رہا شوہ مار لیا ہے یہ پرس ہے آپ کا یہ پر بشاہ نے دیا آپ کے ٹوفس مچ نہیں کرے ساتھ وہ آپ نے کیوں اور طرح کیا یہ اس کے ساتھ میں نے میچ کی ہے یہ دیکھیں یہ وایٹ سی پی ہے ان کے ساتھ میں میچ کی ہے سارا ہم نے وہ گولڈ بلیک تو نہیں کرنا تھا نا نہیں بارال وہ بھی میٹ ہو جاتا یہ کہ پرس ہاں یہ بھی بتا دے کہاں سے ہے آپ کا پرس میں اچھا یوکے سے یونایٹڈ کنچام کھا بائک ہے اچھا اچھا یہ زیادہ ہی لگی ہے نا ہم یاد ہے میں پہلے بھی دفعہ کھاتا ریلویر ٹریک یہ کیا رہی لگ رہی ہے یہ اور پس ہم لیلکہ کی طرح رامہ دماؤں گے اور سنا کہہ رہی آج میں نے بہت بولنا گھاڑی میں مجھ لگتا ہم دونوں کے آج ہی ان بن نہ ہو جائے گھاڑی میں کیوں انہوں نے پیارے لگ رہے ہیں سنا ٹریک دے ہوں کتنا پیارے ہم نے ٹریک بھی آنا تھا یاد ہے تمہیں ہم نے کہا تھا ہم ٹریک ہمیں ٹریک رہے ہوتے جارے سنا یہاں آئیں گے یہ پٹری دے ہوتے آئیں گے تو تاکوش ہوئیں گے نہیں تمہارے تو میں نے نہیں سر دینا میں آپ دے دوانگا تو گوش ہو جائے دا پیارا سورج جا رش کہتے تم سورج کی پیچھے پڑھ جاتی ہو بہت کہ اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد برا لگنے شروع ہے ہلکہ ہلکہ سے گاؤں کے آثار شروع ہو گئے اور سنا کتی پیاری لگی نا فستے بہار آئے ہیں سنا کتی پیاری لگ رہی ہیں ہاں لوگوں سنا بہت پیاری لگ رہی ہیں تیار ہو کے بلیک سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہیں میں نے فل بلیک سوٹ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں ہاں بہت پیاری لگ رہی ہیں ہاں بہت پیاری لگ رہی ہیں اب اس کی دیکھو نا کتنے پیارے حسین مناظر ہیں گاؤں کے اور بس کہیں یہ اب یہ آئیں گے لیکن یہ بھی دیکھو نیچرل بیوٹی ہے گاؤں کی اور دکھانے کا مقصب بھی تو یہی ہے کہ لوگ نیچرل بیوٹی بھی دیکھیں یہ جی ہم گاؤں میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ مین گاؤں ہے یہاں سے پکا ہوا گاؤں یہاں سے پکا ہوا گاؤں مطلب یہ مطلب یہ مطلب نہیں کونسی شاپس بھی وہ سیمیٹیڈ ہے یہاں شہر مکس ہے ہاں آگے جو آئے گا وہ کچھے گاؤں کچھے گاؤں کچھے گاؤں کچھے گاؤں ہمیں دیکھیں دو سا ساتھ ہیں سنیمیہ سب نے جتنے لاؤں میں انٹروں کے بٹے تکھا دی ہیں ہم اپنا ایک بنا لیں اور مجھے اتنا دسکور کر لیا یہ جہاں ہماری سوسائیٹس کے پیچھے بھی دیکھیں یہ کاؤں کے کتنے لش مناظر ہیں لش گرین اور ایسے بھی بہار ہیں زیادہ ہی وہ گرین نظر آرہی ہیں یہ میلے میں یہ گائے بھی ہماری طرح یہ بھی اور یہ مجھے لگتا ہے یہ گاؤں مطلب یہ بھی انوائیٹس ہے ہم میں تو پتہ نہیں کیا لیکن یہ بھی دیکھو ارام ارام سے جا رہی ہے یہ روڈ بڑا اچھا ہے اور یہ بڑا سمودھ چلتا ہے ہماری آپ پھر چلتا ہے کس کتر کوب سورتی ہے اللہ کی لیلا کہتی ہی پہلے یہ روڈ بیلکل ٹوٹا با تھا اب انویں اچھا بنا دیا دیکھو ڈے بیلکل کارپٹیٹ رول ہے ہماری آپ پھر منا دیا اور اپنے افتاری آگی ہے وہاں چھولی مومالی بھی ہوتی ہے اور اکالہ جیسے مطلب ہے اب پہلے ایک اسکافت کو مہ کر رہی تھے اپنے اپنے دیدرباجیاں ہم لوگ پہ جاگے بڑا انجوائے کرتے کیونکہ ہم یہ چیزیں نورملی نظر نہیں آتی شہر کے اندھے تو ہم ان کو بڑا مس کرتے ہیں جب گاؤں کے اندھے چیزیں نظر آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شہر سے بہتر ہی جگہ گاؤں ہیں ایک بلکل وجہ سے آپ لوگ رہتے ہیں کہ یہ مہاں سے بات ہے فلموں پہ جگہ کرتے ہیں یہ جو میلا ہوتا ہے یہ جس گندم کی کٹائی ہوگی اب کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی تو اس میں اور بہار کے جو میلے ہیں یہ ہوتے ہیں ہر گاؤں میں تقریبا ہوتے ہیں تو لیلا کے گاؤں میں بھی ہے اور بس یہ تک کہہ لو کہ میلے کا زیادہ بڑی سطہ پہ ہوتا ہے کہیں چودی سطہ پہ ہوتا ہے تو یہاں بھی میٹی کے برتن ہوں گے چودیاں ہوں گے Germany whooینertями آپ کو زیادہ بڑی سطے پہ کرتے ہیں never 가 Heat زیادہ میں پہل چیزیں ہیں ہاں گاؤں کے ملے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں جیسے کچھ اگر سٹائب کے بھی ہوتا ہے سبنا ہر گاؤں میں گاؤں ہوتا ہے لیکن جہاں کٹائی ہو رہی چیزیں ہوتے ہیں وہ ہمارا ہونے ہوتے ہیں میں افتارین بڑے گاؤں ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں اور ان میں چھوٹے گاؤں بھی انوائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں مطلب اپنے سٹالز بھارہ آگا لیتے ہیں اب لیلا کہ جو گاؤں میں میلا ہوگا وہاں بھی تو آپ دیکھو کہ یہ کیسے خوبصورت مناظر ہے اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں چاہے پہاڑوں چاہے گاؤں ہوں یہ دن میں ہی اچھے لگتے ہیں ان کی خوبصورتی دن میں ہی نظر آتی ہے آپ کو یہی ابھی جیسے اثر کا ٹائم تک ریبن ہے اور اس ٹائم کتنی خوبصورتی لگ رہی ہے مطلب وہ سمجھے دھوپ بھی ڈھل گئی ہے لیکن جیسے ہی رات کا ٹائم ہوگا تو یہ چیزیں خوف ناو کر حیبتناک لگنے شوئیتے ہیں ایسے پہاڑوں ہو چاہے گاؤں یہ خوبصورتی ان کی دن میں ہی نظر آتی ہے شہر ہوتے ہیں نا شہروں میں دن میں اگر نہیں بھی اچھے لگ رات کو لائٹنگ ہو جاتی ہے لوگ تب بھی وہ فیسینیٹ اپنے آپ کو شہر کرواتے ہیں لیکن جو گاؤں ہوتا ہے وہ دن میں ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اور اس ٹائم تو ایک فجر کے ٹائم بہت خوبصورت لگتا ہے اور ایسے ڈھلتی شام میں بہت اچھا لگتا ہے مالاکٹ کے پہاڑ ہے وہ کہتے ہیں اس کے خوبصورتی رات کو ہے وہ پہ اترہ ہوں گے اس پہ سامنے لائٹس ہیں جیسے لوگوں کے گھر ہیں وہ ساری لائٹیں ان کی پہاڑی ایتنا خوبصورت لگتے ہیں مالاکٹ کے مجھے تو اس کے نہیں دیکھے ہوئے لیکن جیسے اوگ ہیں جیسے نمک کے کانے کے اور مائنز بغرہ ہوتے ہیں نمک کے پہاڑی ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ ہر پہاڑ کے اپنے خوبصورتی ہوتی ہے لیکن جو دن میں خوبصورتی ہوتی ہیں وہ رات کو نہیں ہو سکتی ملے کے اثار نظر آنے شروع ہو گے بسیز دیکھیں دور دور سے بسیز آتی ہیں یہ دیکھو لوگوں کا پتہ ہوتا ہے اس تاریخ کا میں نے ایک دن لیلہ سے پوچھا تھا کہ لیلہ اب لوگ رمضان میں بھی یہ مطلب میلہ آپ کی گاؤں میں ہوتا ہے تو کہنے لگی ہے کہ اصل میں ہماری سالوں سے ڈیٹھ فکس ہے تو یہ جی کافی لوگ ہیں اور لیلہ بتاتی ہے کہ دور دور سے ہمارے پورے ملک سے لوگ آتے ہیں اس میلے کو ٹرین کرنے کے لئے یہاں گاڑی سلو ہو گئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں میلہ یہاں گھڑ سواری بھی ہے وہ آدمیوں کے بھی ہے یہ ساری پارکنگ ہے یہاں گاڑی سلو ہے آپ کو مرد نظر آ رہے ہیں کہ وہ کناعت لگیا ہے اور ہم نکلے بھی اس لئے جلتے ہیں کہ گاڑی یہاں سلو ہو جاتی ہے اب یہ شاپس پہ آئیں گے ہاں گر شاپس راہ سے میں کئی ملتی ہیں یہی بھی لگی ہے یہی بھی لگی ہے یہ دیکھیں آگئی ہے یہ دیکھیں آگئی ہے آپ کیوں کہ آوازیں بہت آئیں گے آپ کیوں کہ آوازیں بہت آئیں گے آپ کیوں کہ آئیں گے یہاں پہ لیڈیز کو آلاو نہیں یہاں مرد مرد ہوتے ہیں ہاں ہم لوگ نہیں اتر سکتے یہاں پہ نا یہ دیکھیں کتنا راش ہے جگہ 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 تو ہم اتر بھی نہیں سکتے ہماری گاڑی بھی سلو ہوئے نہیں یہ جوزیز کی ریڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں وہ بول کپ پہ بھی ہیں ہاں پہ پڑھوں کی کیا ہے یہ دیکھیں شرکن داری یہ اٹھیں گے اللہ کھر时 کھر 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 آج اللہ دیکھ اٹھ Silent رہ شاہ ب republican وہ شرکا ہے نیکنے تک ہیں جو رش ہے ہمیں گلے راستہ مل جائیں کہ یہ سب سے ملے بھی ہے لیلا کے فیملی ہاں ہی گلے جارہی دیکھنے کے لئے گلے جمال ہے کہ سب سے ملے آیتھیں وہ شرکا ہے تکاری رش ہے سب سے ملے بھی ہے شرکا ہے مشرکا ہے جو سبسکتا ہے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ سیلپیاں بنا رہے ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں کہ ہم ہال ہے سہی دلے والا یہاں دیکھیں کہ ہم پہلے آتے ہیں تو یہاں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہی کچھ نہیں اور آج دیکھوں درہ یہ چلو بارا یہ دیکھیں جی میلے کی کیا رون کے ہے چلو کمیل آجو شاپاش یہ دیکھیں درہا چلو کمیل آگے آگے لے جی ہم انٹر ہو گئے ہیں اور سب سے پہلے آگے ہیں چوڑیوں والی یہ دیکھیں لیلا جی بہت پیاری لگ رہی ہیں لیلا جی بہت پیاری لگ رہی ہیں لگ رہے ہیں یہ چلو کمیل آگے ہیں بہت پیاری لگ رہا ہے رحم لگ رہا ہے لگر یہ لوگ رہے ہیں رحم دنسان جانی بہت پیاری لگ رہا ہے ملے کے دن تھی گیسٹ آنے تھی تو اس نے سوچا کہ میں کور جا ہے ہے وہ چڑھائی رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہوں حسینز کا پوچھو ذرا یہ دیکھیں ہوں لیلا بہت پیانا ہے لیلا اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے لیلا اچھا لگ رہا ہے یہ اران اران کی شوپنگ ہے یہ وہ شوپنگ ہے اور 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 یہ ماروک کونسی شوپنگ ہے یہ بہت شاہر ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ بھی اور یہ آنے اور یہ بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ پہلے بھی بہت اچھا تھا اور اب بہت اچھا لگ رہا ہے یہ گھوڑا تو پرانا ہی ہے ان کا یہ جادو کا چراغ بھی وہی سے لیے ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی یہ افتاری کی ٹیبل لگی بھی ہے ابھی گیسٹ ہم لوگ پہلے آگے ہیں اور باقی جو یہ ہے کچھ برتن یہ لگائے ہیں اور یہ دیکھیں ہاں زین کے لیے اس نے کھا بھی ہے ہلے بھی چھے مجھے لینی چلاؤ چوڑیاں لیتے ہیں ممتاز بڑی پیاری چوڑیاں رکھی وی ہیں ممتاز نے لیلا ویسے مزہ آجاتا دیکھ کے چوڑیاں وغیرہ پہنو چاہے نہ پہنو اچھا ڈالتے ہیں یہ ناظری تھی اچھا یہ والی تھی چونے کو سٹال بھی ساتھ سے لگے ہوئے تھے یہاں پہ سب لوگ جو افتاری کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ لیلا گھر بہت زیادہ افتاری پہ ہمیشہ دے گئے وغیرہ بکتی ہے تو میں نے پیچھے کے آواز آپ کے ایسی تھوڑی سی رکھے تاکہ آپ بھی انجوائے کریں کہ پیچھے بیک گرونڈ اس وقت مزہ کیا جار رہا تھا جب سے آئی بھی جلیبی گولے 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 گلے گولے گولے گی misunder شباب کی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آتیکہ بھی آئی ہے اسلام علیکم شومیا بھی آئی ہے اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ملوکم جانب کھٹے ہیں ملوکم ملوکم اس کے بہن 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 اسلام علیکم میتھاز اسلام علیکم ایسی ہو ؟ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کوحکر سب لوگ کٹے ہو چکے ہیں لیلہ اور ہماری جتی بھی آیا میں فرینڈس ہیں ویسے لیلک جب اپنی ساری فرینڈ سی کٹی ہو گئی تھی اور بس اب ہم یہاں بیٹھ کے افتاری کا ویٹ کر رہے تھے پکوڑے یہ دہی بھلے سائماس کورنر کے نہیں آئی میں ایزہ ونن اوپر بھی نہیں کیتی میں کہا نا بھئی یہ جی افتاری کا ٹیبل ہے کیا کہے اب کھا کے آپ کو بتا دیں گے سلام بیٹھ ہماری دیتا ہے یہ بھر بازو بھی خلاف افتاری میں بہت بہت مزے کے پکوڑے تھے جو گھر کے بنے ہوئے تھے فروٹ چاڑ تھی دہی بھل لیتے سینڈوچیز تھے تین چار قسم کے ڈرنگز تھے امنی آلو بخارے کا چٹنی بھی تھی اور بہت زبدیز گھر کے بنے افتاری تھی تو لیلا نے لازٹ ٹام بہت زیادہ احتمام کیا تھا لیکن عزب ہم نے سب منع کر دیا تھا کہ تم بہت زیادہ احتمام نہ کرنا کیونکہ اس کے بعد ڈینر بھی سرب ہونا ہے تو جی افتاری کے فورم بعد لیلا کے پاس کیک تھے اس نے بیٹھ کے بچوں کے لیے کٹوائے تاکہ بچے ایٹلیس کیک کھائیں کیونکہ بچے نہیں بھی کھاتے فرائیڈ آئیٹمز وگرہ تو بچے خود ہی لاکھے خود ہی کھا رہے تھے سارے بچے کٹے ہو گئے اور اس کے بعد چائے بڑی مزدہ چائے سرب ہوئی کیونکہ چائے کے بغیر آنکھیں کھولی نہیں رہی تھی کسی کے بھی یہ ہے بن گئی تھینکیو 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 مرودہ چاہیے کہ وہ بھی دوریاں دریانی، متنجن، مٹن کی ٹو ٹائپس ہیں وہ اور ہے یہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھو گیا ہے کیمرے کی آنکھ سے دیکھو اور وہ کیمرے کی آنکھ سے پور بٹر آب کا ہے یہ متنجن ہے یہ سارے ٹیبل ہے ماشاءاللہ دن کے بعد لوگ باہر آگے اور ابھی بھی یہ دیکھیں چوڑیوں والی بیٹھی ہوئی تھی لیکن اندھیرہ ہو گیا تھا بہت لوگ چلے گئے تھے اور ابھی بھی لوگ گپ شپ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس کی رزن یہ تھے کچھ ان کے علاقائی جو میلے میں ڈانسیز ہوتے ہیں یا کچھ ایسے وہ لوگ سکیٹس بناتے ہیں وہ ابھی انہوں نے تھے بس ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں تھوڑے دیکھے کے لیے ہم نے کہا کہ لائٹ شٹ کو انجوائے کرتے ہیں لیلہ کے لوگ سب سے ہم لوگ ملے اور گھر لیلہ کبھی ایسے سجا دلہن کی طرح سجا ہوا تھا جیسے کہ میلے میں سجتے ہیں بہت پیارا اچھا لگ رہا تھا گھر اور میلے کی رون کے اور ہی تھیں تو میلے میں ہر بندہ ایسے ہی شریک ہوتا ہے جیسے ایک عید کا ایونٹ ہو بہت خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے تو میلے بھی کسانوں کے لیے اور جو علاقے کے لوگوں کے لیے ایک خوشی کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور لوگ اس کو ایسے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے ایک عید کو کرتے ہیں سنا کسی سے کہہ کے دیکھ لوگ یہاں جی دیکھیں میلے کا بھی اس ٹائم پذیر رہے گا تو شاید دو تین دین اور کیونکہ بھی ان کی وہ گھوڑا دانس ہونا ہے نیزہ بازی ہونی ہے جو ان کی گیمز ہوتی ہیں گاؤں وغیرہ میں گھوڑی ہوگی یہ کینی سٹال ابھی تک چل رہے ہیں لوگ کھاپ ہی رہے ہیں گھوڑا ہم نے کھولا اس کے بعد یہ باپسی ہے اور یہ شاپس ہے دیکھیں گھوڑا سنا کھلیٹو سے بہت ہی دندی بھولی ہے کھول لو کر جو جلیبیاں بہت زیادہ ہیں اور ہم نے یہ جلیبی کھا کے دیکھیں بہت ہی مزید ہے سنا کھلیبی کے زیادہ سٹال ہے یہ جلیبی خاص میلے کی چیز ہے یہ کچھے دیکھیں کچھے برتن گھڑے شڑے پڑے ہوئے ہیں تو یہ لے جیبس یہ جوز کی شاپ ہے سابری ملک شیک میلہ ابھی جاری و ساری تھا لیکن ہم نے گھر واپس آ جانا تھا کیونکہ دیر ہو رہی تھی اور امید کرتی ہوں آج کا آپ کو میلے والا ولوگ اچھا لگا ہوگا اور تھینکس ٹو لیلا جو اس نے ہمیں ایک اور ایمٹ زندگی متعارف کروایا اور وہ ہمارے طرح آپ تک پہنچا تو میں نے بہت سے جو ولوگ کا حصہ ہے وہ میں نے اس میں ڈب نہیں کیا میں نے اس میں وائس آور نہیں کیا اس کی ریزن یہ تھی کہ میں یہ چاہتی تھی کچھ نیشنل آوازیں ہم نے دیکھی ہیں ایسے ہی آپ بھی علاقائی آوازیں ہیں اور ان فیلنگز کو بھی آپ محسوس کریں جیسے ہم نے محسوس کی ہے کیونکہ وائس آور سے آپ دیکھ تو سکتے تھے میں بتا بھی سکتی تھی لیکن جو آپ کو مزہ آتا ہے وہاں جو وہاں کے جو سمجھی سین تھے وہ آپ ایسے ہی مس کر جاتے ہیں تو آپ پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کو آج کا ولوگ کیسا لگا کہ آپ کو اچھا لگا کہ میں نے زیادہ مطلب وائس آور نہیں کیا آپ کو نیشنل چیز دکھائی ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ پلیز فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور بتائیے کہ آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ سے نئے ولوگ میں نئے جتیمی ریسپیز ہوں گے رمضان میں عید کے اس میں پس اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا کیجئے گا کہ جو میرے طبیعت تھوڑی سے غراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے اوکھئی جو اللہ حافظ